جی سلام علیکم محمد آفل صاحب آپ ہمیشہ اردو کمیونٹی کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور یہ جو مسئلہ سامنے آیا ہے مختلف پبلک فگرز کو لے کے جو نکاح ہیں یا عدد پوری کے بغیر یہ کر لیے جاتے ہیں اور اس سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں بڑی کنٹروورسی ہے بڑی کنفیوجن ہے یہ کنفیوجن اور نہ پھیلے اس لئے اس بارے میں بات کرنا ضروری بن رہا ہے اور میں میڈیا سے ہوں اور آپ ماشاءاللہ جدد دعوی سینٹر سے اور بہت بڑے بڑے سکولرز سے بہت قریب رہے ہیں ہمیشہ آپ نے رہنمائی کی ہے اور ماشاءاللہ میرے اور آپ کا پچھس سال پرانا کم از کم تو ساتھ ہے ہی اس زمن میں تو یہ جو معاملہ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو شیخ آسیم الحکیم کا جو جواب ہے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے یا جیسے بھی ہے میں چھاتی ہوں کہ آپ ان کی یہ بات بھی چلائیے بینڈو میں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے رہنمائی کر دیں کہ اگر کوئی چیز کنفیوز یا ٹویسٹڈ وے میں پیش کی جا رہا ہے یا شیخ آسیم الحکیم نے جو بھی بیان دیا ہے اسٹیٹمنٹ لکھا ہے اس حوالے سے اپنی فائدے کے لیے یا اپنے نظریے کے مطابق پیش کی جا رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر کے صحیح طریقے سے لوگوں کو اردو زبان میں بتا دیں میں نے سمیرہ آپ کی گفتگو یہ بعد میں آئی ہے میں نے ابھی ویڈیو ریکارڈ کری ہے وہ دیکھ لیجئے دراصل انہوں نے کیا کہا ہے سمیرہ نے جو ویڈیو بھیجی ہے جج نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی سعودی مفتی آزم کا فتوہ یہ ٹویٹ کو آسیم الحکیم کا ترجمہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے آسیم الحکیم کے ترجمہ کو ترجمہ ظاہر کیا ہے کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں سعودی مفتی بھی چپ نہ رہ سکے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح حلال یہ کسی سعودی مفتی نے نہیں کہا ہے یہ کسی سعودی مفتی نے نہیں کہا ہے تفاصیل کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھئے گا احمد حون صلی علیہ رسول ہل کریم اما بعد دوستو بھائیوں اور بہنوں سوشل میڈیا پر آج کل عمران خان سابق وزیر آزم پاکستان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نکاح کے بارے میں ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ مصدقہ اور سچائی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ آدھا سچ یا کچھ سچ اور کچھ جھوٹ شامل کر کے اپنا مفاد یا اپنے ابجکٹیو کے حصول کے لیے آپ کو قائل کیا جا رہا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر اس مقصد تک رسائی ہوتی ہے جو کہ ویڈیو بنانے والے یا جماعتوں کے ابجکٹیو فوا کرتے ہیں جماعتوں کے اہداف فوا کرتے ہیں انہی چینل میں سے ایک چینل سمیرہ عزیز نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی جس میں ایک صحافی ہیں وہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے آسم الحکیم جو مشہور عالم دین ہیں سعودی عرب میں ان کے بارے میں وہ انگلیش میں اکثر گفتگو فرماتے ہیں انہوں نے ان کی طرف منصوب کیا ہے کہ آسم الحکیم نے کہا کہ اگر کوئی عدالت خاتون اور مرد کے درمیان نکاح کو غیر قانونی یا غیر شرعی قرار دے دے تو اس کی شریعت میں کیا سزا ہے یہ آسم الحکیم سے کسی نے پوچھا کیا اس کی کوئی سزا عدالت مقرر کر سکتی ہے جو بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہوا ہے ایسی صورت میں کیا کوئی ایسی سزا حکومت دے سکتی ہے یا عدالت دے سکتی ہے جو کہ ان کو دی گئی ہے میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا جو قانون کے محافظ ہیں جو قانون کو جانتے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کی قانون کو چونکہ ہمارے یہاں شریعت طلاقو ہے نہیں ہے یہ صرف نام کا اسلامی جمہوری ملک ہے باقی کوئی نہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے جو کہ یہ شریعت کے مطابق کوئی کام کرتے ہوں اب یہ کہنا کہ عدالت نے جو سزا دی ہے وہ کتنی درست اور کتنی غلط ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی عرب کے معروف عالم دین عاصم الحکیم نے صورتحال کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا موجود نہیں ہے جس کے تحت نکاح ختم ہو جائے گا یہاں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا اور اس لفظ پر تفسرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جیہاں پھر ایک بار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا موجود نہیں کہ جس کے تحت نکاح ختم ہو جائے گا یا دونوں پر کوئی حد واجب ہوگی مولانا آسم الحکیم نے کہا کہ یہ صرف ایک غلطی ہے اس غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے اور نکاح دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے غلطی ٹھیک کرنے کے بعد آسم الحکیم نے جو جوڈیشنل سسٹم کے بارے میں بھی انہوں نے جو پاکستان کا نظام ہے اور وہاں کے سیاسی جو بہران جس بہران سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے قائدین اور پاکستان گزر رہا ہے اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہاں بات ان کی تنقید کی نہیں ہے بات ہے اس ٹویٹر کی جس کا ترجمہ خود کر کے یہ چینل والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت نکاح ختم ہو جائے گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسم الحکیم نے یہ نہیں کہا اپنے ٹویٹ میں کہ نکاح ختم ہو جائے گا بلکہ انہوں نے جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے یہاں اس پیرا گراف میں شیخ آسم الحکیم نے کہیں بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ جس کے تحت نکاح ختم ہو جائے گا یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا اور اس کو دوبارہ سے درست کیا جائے گا جو کہ عمل میں وجود جس کا وجود میں عمل ہوا ہی نہیں ہے مطلب یہ کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو اسے کوئی حکومت یا کوئی کورٹ یا کوئی جوڈیشری سسٹم کیسے ختم کر سکتا ہے آسم الحکیم نے جو کہا ہے کہ اس غلطی کا ازالہ اس نکاح کو دوبارہ کرنے سے ہو سکتا ہے تو یہاں غلطی کا ازالہ کی گفتگو کی جا رہی ہے نہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ہے کہ جس کے تحت نکاح ختم ہو جائے گا نہیں نکاح ختم نکاح تو ختم تب ہوگا نا جب نکاح ہوا ہو اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور عمران خان کو عمران خان نے اپنی اس ان خاتون سے بشرہ بیوی جو بیوی ہیں پھیرنی صاحبہ جو ان کو بقول بہت سارے سوشل میڈیا کے چینل بتاتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ فرانے مزار پر جا کر سجدہ ریز ہوں گے تو بارحال ہمیں پتہ ہے کہ آسم الحکیم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ شرک کیا تھا عمران خان نے انہیں اس کی توبہ کرنی چاہیے لیکن یہاں بحث شرک اور توحید کی نہیں ہو رہی ہے یہاں بحث اس گفتگو کی ہو رہی ہے کہ آیا یہ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا سباحت الشیخ عبدالز بن باز نے میرے چینل پر ہم نے وہ فتوہ نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نکاح جو عدت کے دوران ہوتا ہے وہ نکاح باطل ہوتا ہے اس کو ریکٹیفائی جیسے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ریکٹیفائی تو کیا جا سکتا ہے لیکن کیا یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جواب یہ ہے کہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے اب اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا ریڈن اگین ریڈن مینز کہ آپ اس کو دوبارہ کریں گے نکاح کو جیسے کہ ہوا تھا اب اگر ان کا نکاح ہوا تھا برحال یہ عدت سے محترمہ گزر چکی ہیں یا نہیں گزر چکی ہیں اس پر بحث نہیں کی جا رہی ہے البتہ یہ تاثر جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے عالم دین نے ایسا کہہ دیا ہے سعودی عرب کے عالم دین نے جب یہ کوئی آپ کو توحید کی بات بتاتے ہیں تم تو آپ کے سر پر اسے اوپر سے اتر جاتی ہے تب میٹھا میٹھا ہف ہف کھڑوا کھڑوا تو تو یہ کیا بات ہوئی ہے آپ کو کیا سعاصم الحکیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے سجدے اور درگاہوں پر جا کر جھکنے والے یہ شرک کے مناظر ہیں ان سے توبہ کر لیجئے ہم بس میٹھا میٹھا ہف ہف کھڑوا کھڑوا تو تو کے مصداق بنے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کی ویسے تو ہر بات ہمیں بری لگتی ہے لیکن جب بات آتی ہے مطلب کی تو پھر کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کی فلانے یا آسم الحکیم یا فلانے عالم نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں آسم الحکیم کا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ محترم نکاح دوبارہ سے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اگر نکاح پہلے تھا تو آسم الحکیم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نکاح باطل ہو گیا ہے کہ عدت میں ہوا ہو اگر عدت میں ہوا تھا تو وہ باطل ہے اس کو دوبارہ کیجئے اور اگر وہ عدت میں نہیں ہوا تھا تو پھر ریکٹیفائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ریڈن کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو یہ لیبل اپنی چسمہ کر کے آسم الحکیم کی ویڈیو یا ان کا ٹویٹ دکھا کر جو آپ نے منظر کشی کی ہے جو آپ نے غلط میں ایسے جوام کو دیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے سعودی عرب کے ساتھ انصاف کیجئے یہاں کی علماء کے ساتھ انصاف کیجئے اگر آپ سعودی عرب کے اقبار علماء اور مشایخ کے فتاوجات جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو کہ آپ کی آسان زبان میں آپ کی عام فہم زبان میں دینی مسائل کا حل لے کر یوٹیوب چینل فیس بک پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کے مسائل کا حل ہم کرتے رہیں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ سن سن کر اپنی راہ کو عمال آپ کر رہے ہیں انہیں قرآن سنت کے مطابق کرتے رہیں گے